بیلکم فرینڈ فرینڈ خدا اور محبت کا نیکس پرومو آ چکا ہے جس میں آپ دیکھیں گے کہ فرہاد اور ماہی کی ملاقات ابھی تک نہیں ہو پائی اویلی میں آ کر بھی فرہاد ماہی کو ملے اور دیکھے بغیر ہی چلا جائے گا پرامے کو فضول لمبا کر رہے ہیں وہی پرانی یادے اور گسی پیٹی بدوائیں کم از کم دونوں کا آمنہ سامنا تو کروا دیں ماہی جسے خواب میں بھی فرہاد نظر آتا ہے وہ چونک کر اٹھ جاتی ہے اگلے دن جب ریدہ اسے ملنے آتی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ میں تو تیمور کی پوری طرح سے بیوہ بھی نہیں بن پائی میرے خیالوں میں فرہاد ہے ریدہ اسے کہتی ہے کہ تم خود کو سنبھالو ماہی کیونکہ جو لوگ تمہیں پیار کرتے ہیں وہ کتنی عذیت میں ہوں گے تمہیں اس حالت میں دیکھ کر ماہی جواب میں کہتی ہے کہ جس ماہی کی بات تم کر رہی ہو وہ کہیں کھو چکی ہے جو ابھی تمہارے سامنے ہیں وہی حقیقت ہے دوسری طرح ماہی کے ساس اپنی بہو کی اتنی خدمت کے بدلے پھر بھی اسے دودھکارتی رہتی ہے اور جب فقیر سائن کو اپنی حویلی میں بلاوہ بھیجتی ہے اور وہ ملنے کے لیے آتے ہیں تو ان کے آنے پر اٹھ کھڑی ہوتی ہے ماہی ہاتھ بڑھاتی ہے ماہ جی میں آپ کو لے چلوں جس پر وہ چکتی ہے میں کو تیرے سہارے کی لوڑ نہیں گل گئی تو عدد پیچھ ہیں ریدہ بھی ان کا رویہ دے کر بہت دکھی ہو جاتی ہے اور ریدہ ماہی کی وقالت کرتے ہوئے سکندر سے اس کے ماں کے رویہ کی شکایت کرتی ہے جس پر سکندر کہتا ہے کہ میں ماں جی سے بات کروں گا جواب میں ریدہ کہتی ہے کہ جب آپ ان سے بات کریں تو ان سے یہ ضرور پوچھنا کہ ماہی کا قصور کیا ہے صرف یہ کہ دو دن کے رشتے کے بعد اس نے حویلی پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا دوسری طرف فقیر سائن حویلی میں آتے وقت فرہاد کو بھی ساتھ چلنے کا بولتے ہیں فرہاد انکار کرتا ہے اور کہتا ہے میں یہی ٹھیک ہوں مگر وہ کہتے ہیں کہ مقدر صرف درگا کے سین میں ہی نہیں باہر کھڑا بھی انتظار کرتا مل سکتا ہے بس سفر شرط ہے میرے ساتھ چلو فرہاد ان کے پیچھے چل پڑتا ہے ایک بھر پھر سے حویلی میں ایک قدم رکھتا ہے مگر افسوس اس بار بھی فرہاد ماہی کی چوکر سے اسے ملے بغیری واپس آ جائے گا اور ماہی جو اس کے آنے کی آٹھ سے نماز پڑھ دی ہوئی جانما سے اٹھ کر باہر آ جائے گی مگر وہ بھی اسے پہچان نہیں پائے گی کہ یہی فرہاد ہے دوسری طرف رومانہ جو کہ چندہ بیگم کے کہنے پر بار بار سکندر کو شادی کرنے پر مجبور کر رہی ہے تو کیا سکندر کر پائے گا رومانہ سے نکاح اپنی ماں کے قلاب جا کر اور ماہی کی ملاقات فرہاد سے کیا اس کی عدد ختم ہونے کے بعد ہوگی جب وہ درگاہ پر جائے گی مزید آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری نیچ ویڈیو کو ضرور دیکھیں